تین بار کے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی حالت سنبھلنا سکی پلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی میاں نواز شریف کا پسلے تین دن میں بول میرو ٹیس بھی نہیں ہوا ڈاکٹروں نے شیف اور گریش کرنے پر پابندے لگا دی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے آج کے دن میں دوسری ملاقات سابق وزیراعظم نے نواز شریف کے علاج کے لیے زمانت کی درخواست آئر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا ثابت وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹس پیش کرنے کا حکم چوزی شگر ملز کیس میں نواز شریف کی رہائی کی درخواست مریم نواز کی بھی فوری زمانت کی درخواست مریم نواز کو سب سویرے سرویسز اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا لیگی رہنماوں کا اظہار تشویش مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے مریم نواز کے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود انہیں جیل بھیجا گیا اگر صدر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہوگا یہ ہوگا لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیمہ نائب پہ بھی نہیں آئے گا عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو مقدمہ حکومت پر ہوگا بلاول بھٹو کا دو ٹوک ایران کہا نائب حراست نے نواز شریف موت کے دہانی پر آگئے نائب چیرمن بتائیں سابق وزیراعظم کا یہ حال کیسے ہوا کیا ذمہ داری چیرمن نائب پہ نہیں آئے گی کسی کو دشمن بھی ملے تو کم ظرف نہ ہو حکومتی بائینات سخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں خواجہ عاصف کی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے وقت ایک جیسا نہیں رہتا حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے پترین دشمن کے ساتھ بھی یہ کنڈیشن ہو تو آدمی کا دل پکل جاتا ہے لیکن یہ لوگ پتھر دلوں کے لوگ ہیں لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا اللہ تعالی بچائے سب کو پورے وقت مولانا فضل الرحمان کا نواز شریف کو ٹیلی فون خریت دریافت کی جلد سے ہتیابی کی دعا دونوں رہنماؤں کے درمیان ازادی مارچ پر بھی مشابرت نواز شریف کی مولانا کو مکمل تعاون کی یقین دہانی جے یو آئی سربراہ کا بلاول بھوٹو سے بھی رابطہ آزادی مارچ کی تاریخ میں ردو بدل کا کوئی امکان نہیں فضل الرحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں دو ماہ بھی اسلام آباد میں رہنا پڑا تو رہیں گے تمام جماعتوں سے کہتا ہوں ہمت نہیں ہارنی ڈٹ جانا ہے دھرنا سیاست گرم حکومتی ٹیم کی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے کل ملاقات ہوگی پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سے وزیراعظم کے اس صیفے پر بات نہیں ہوگی اس بے اختلاف کے کوئی اور مطالبات ہیں تو سامنے لائیں مذاکراتی کمیٹی کی حکومتی اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں اتحادیوں کی حکومت کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کافلی کے وقت میں چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی چودری سالک حسین اور مونس الہی شامل ہیں پنجاب حکومت مارچ کو روکنے کے لیے متحرے کافوزیشن رہنماوں اور کارکنوں کی فہرشتے تیار کریک ڈاؤن آج رات سے شروع ہوگا پولس کو کنٹینرز پر اہم اچک میں سکول خالی کرا لیے گئے لاہور میں پولس کی مظاہرین سے نمٹنے کی مشکیں کنٹینرز کو زبردستی پکڑنے پر گوڈ ٹرانسپورٹرز میدان میں آ گئے پانچ ہزار کنٹینرز کو چوبیس کھنٹوں میں چھوڑنے کا مطالبہ کنٹینرز نہ چھوڑے گئے تو ملک بھر میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی سکول ٹیچر کی ٹانگیں توڑنے کے مقدمے میں بھی سلا سیول کورٹ سرگودہ نے اسلام حریانہ کو بری کر دیا فیکین نے راضی نامہ ہونے کے بعد انصاف کر دیا گیا اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا جرم بن گیا اسلام آباد پولیس نے اساتذہ کو سبق سکھا دیا دو دن ڈی چاک میں احتجاج کرنے والے اساتذہ مجرموں کی طرح حوالات میں بند منتشر مظاہرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج پنجاب کے اسپتالوں میں مسیحاؤں کی ہرکار جاری لاہور، راولپینڈی، ملتان، فیصل آباد میں علاج بند آپریشن بھی موتل ڈاکٹرز کی پنجاب اسملے کے گھراؤں اور ڈینگے سروسز بند کرنے کی دھمکی آج بھی ڈینگے سے دو جانے چلی گئے مہنگائی، غربت یا بیروزگاری پاکستان میں گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بکنا کم ہو گئیں سائیکلوں کی فروخت بڑھ گئی اگس میں ساتھ پی ست زیادہ سائیکلیں فروخت ہوئیں غیر ملکی فنڈنگ کیس کا بار بار التبا تحریک انصاف نے اس بار سکروٹنی کمیٹی کا بائی کارٹ کر دیا ڈپٹیٹ آنی جنرل کی طرف سے پی ٹی آئی کا کیس لڑنے پر الیکشن کمیشن کا بھی احتراز پرویز مشرف سنگین اغرداری کیس میں حکومتی استغاسہ ٹیم بر طرف سابق صدر کے وکیل کی ایک بار پھر خصوصی عدالت میں کیس کے التبا کی درخواست آئے عدالت کا بفاقی حکومت کو نوٹس سمات انیس سویمبر تک ملک کری ڈی جی نیپ سن برگیڈیا ریٹائر فاروق نصر آوان کی سپر ہٹ پرفارمنس دوہزار اٹھارہ سے دوہزار انیس کے دوران تین سو چھالیس شکایات کو نمٹائے گیا پینسٹ ریفرنس دائر تین عرب سے زائد کی ریکاوری چرمن نیپ کی بھی ڈی جی نیپ سن کو شاہ باش امریکہ نے ترکی پر سے تمام پابندیاں اٹھا لی امریکی صدر کی طیب اردوان کی تعریف کہا ترک صدر محبے بطن انسان ہے ٹرمپ نے شام کی تباہی کا ذمہ دار اوباما کو قرار دو دیا تین بار کے وزیر اعظم یا محمد نواز شریف کی حالت سنبھلنا سکی ٹلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی میاں نواز شریف کا پسلے تین دن میں گول میرو ٹیس بھی نہیں ہوا ڈاکٹروں نے شیو اور ڈریش کرنے پر پابندی لگا دی شہباز شریف کی بڑے بھائی سے آج کے دن میں دوسری ملاقات سابق وزیراعلا نے نواز شریف کے علاج کے لیے زمانت کی درخواست سائر کر دی اسلامباد ہائی کورٹ کا سابق وزیراعظم کی میڈیکل ریپورٹ پیش کرنے کا حکم چوزی شگر ملز کیس میں نواز شریف کی رہائی کی درخواست مریم نواز کی بھی فوری زمانت کی درخواست مریم نواز کو سب سویرے سرویسز اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا لیگی رہنماوں کا اظہار تشویش مریم مورنگ زیب کا کہنا ہے مریم نواز کے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی باوجود انہیں جیل بھیجا گیا اگر صدر زرداری صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے یا سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوتا ہے حکومت کے خلاف تو ایف آئی آر درج ہوگا ای ہوگا لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیئرم نائب پہ بھی نہیں آئے گا عاصف علی زرداری اور نواز شریف کو کچھ ہوا تو مقدمہ حکومت پر ہوگا بلاول بھٹو کا دو ٹوک احران کہا نائب حراست نے نواز شریف موت کے دہانی پر آگئے نائب چیئرمین بتائیں سابق وزیراعظم کا یہ حال کیسے ہوا کیا ذمہ داری چیئرم نائب پر نہیں آئے گی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے وہ بھی ظرف والا اور رزت والا ملے میاں صاحب کی جو بیماری ہے اس کے مطلق جو پچھلے چار پانچ روز میں حکومتی عراقین نے اور حکومت کے لوگوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی ہے وہ اس ابتلاع کے وقت میں اس مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑنے والی بات تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھولی نہیں جائے گی کسی کو دشمن بھی ملے تو کم ظرف نہ ہو حکومتی بائینات سخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں خواجہ عاصف کی میڈیا سے گفتگو احسن اقبال بولے وقت ایک جیسا نہیں رہتا حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے پترین دشمن کے ساتھ بھی یہ کنڈیشن ہو تو آدمی کا دل پکل جاتا ہے لیکن یہ لوگ پتھر دلوں کے لوگ ہیں لیکن ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا اللہ تعالیٰ بچائے سب کو پورے وقت مولانا فضل رحمان کا نواز شریف کو ٹیلی فون خریت دریافت کی جلد سے ہتیابی کی دعا دونوں رہنماؤں کے درمیان آزادی مارچ پر بھی مشابرت نواز شریف کی مولانا کو مکمل تعاون کی یقین دہانی جے یو آئی سربراہ کا بلاول بھوٹو سے بھی رابطہ 31 اکتوبر کو شہیڈول کے مطابق آزادی مارچ اسلام آباد میں داخل ہوگا آزادی مارچ کی تاریخ میں ردو بدل کا کوئی انکان نہیں فضل رحمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں دو ماہ بھی اسلام آباد میں رہنا پڑا تو رہیں گے تمام جماعتوں سے کہتا ہوں حمد نہیں ہارنی ڈٹ جانا ہے دھرنا سیاست گرم حکومتی ٹیم کی اپوزیشن کی رہبر کمیٹی سے کل ملاقات ہوگی پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ اپوزیشن سے وزیراعظم کے اسطیفے پر بات نہیں ہوگی اس بے اختلاف کے کوئی اور مطالبات ہیں تو سامنے لائیں مذاکراتی کمیٹی کی حکومتی اتحادی جماعتوں سے بھی ملاقاتیں اتحادیوں کی حکومت کو ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کافلی کے وقت میں چودری شجاعت حسین چودری پرویز الہی چودری سالک حسین اور مونس الہی شامل ہیں پنجاب حکومت مارچ کو روکنے کے لیے متحرے اپوزیشن رہنماوں اور کارکنوں کی فہرشت سے تیار کریک ڈاؤن آج رات سے شروع ہوگا پولس کو کنٹینرز پراہم اچک میں سکول خالی کرا لیے گئے لاہور میں پولس کی مظاہرین سے نمٹنے کی مشکیں کنٹینرز کو زبردستی پکڑنے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز میدان میں آگئے پانچ ہزار کنٹینرز کو چوبیس کھنٹوں میں چھوڑنے کا مطالبہ کنٹینرز نہ چھوڑے گئے تو ملک بھر میں کاروبار بند کرنے کی دھمکی دے دی سکول ٹیچر کی ٹانگیں توڑنے کے مقدمے میں بھی سلا سیول کورٹ سرگودہ نے اسلام ریانہ کو بری کر دیا فیکین نے راضی نامہ ہونے کے بعد انصاف کر دیا گیا اپنے حق کے لیے احتجاج کرنا جرم بن گیا اسلام آباد پولس نے اساتذہ کو سبق سکھا دیا دو دن ڈی چاک میں احتجاج کرنے والے اساتذہ مجرموں کی طرح حوالات میں بند منتشر مظاہرین کا پریس کلپ کے باہر احتجاج